اور گانا میرا بڑا فاضح ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو مائک زراغی کرنا میں بیٹا یہ فرتش جذبات میں بہت جاتا ہوں کبھی کبھی تو آپ کو تھوڑا سا ہاتھ مضبوط کرنا پڑے گا والیکم سلام اچھا شباشی صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہم نے زرداری کو اگر نہ گسیٹا اور میرا نام شباشی صاحب دیکھیں ہمارے جتنے بھی کارکران ہیں گلو، الو، بلو، تھلو، چلو جیسے سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان اور اس کو اندر آپ دیکھیں نیا پاکستان ناظرین ہمارے ساتھ ہیں سیل شفاعت علی جو کہ کسی طرف کے معتاج نہیں ہیں پاکستان کے نمبر ون میکری آٹس ہیں لوگ ان کو بسند بھی کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیملی کے ساتھ یہ ایسا کونٹینٹ پر ریڈوس کرتے ہیں جس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں فخر محسوس کرتے ہیں اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ بھی سکتے ہیں تو انہوں نے ٹائم دیا ان کا بہت شکریہ تو آج ان سے بات ہوگی سیاست کی اوپر ہوگی مران خان صاحب کی اوپر ہوگی تو ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بہت محبت سر بہت محبت اچھا یہ بتائیں کہ سر تبدیلی کب آئے گی لوگ جو ہیں غریب جو ہم مٹ رہے ہیں دیکھیں اب آپ نے سوال ایسا کیا ہے اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں اپنی جان نظر کروں وفا پیش کروں اور انیدیا میں آپ کو کیا کہوں میں اس پر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ جتنا وہ نواز شریف ہم پر ملبا چھوڑ کے گیا ہے ہم وہ ملبا صاف کرتے ہیں چیخیں عوام مارتی ہیں اب تھوڑی سی چیخیں آپ کو اور برداشت کرنی پڑیں گی زیادہ نہیں یہی کوئی پچی تیسا لوڑ لگ جائے گے لیکن اس کے بعد آگے راوی چینی چینل لکھ رہا ہے چل ماہو لگا آپ گھر سے نکلیں گے یہ آپ کے سامنے الیکٹرک ویکل کھڑی ہوگی ہم نے اس کی پالیسی بنا لیا ہے گھر سے آپ باہر نکلیں گے درخت ہی درخت ہوں گے درخت ہی درخت ہوں گے سر مریم نواز یہ کہتی ہے کہ آپ نائل ہیں آپ میں کوائلٹی نہیں ہیں مریم جو بھی کہتی ہے مریم کی کہنے پہ تھوڑی میں آپ کو ایک ایسے پاکستان میں لے جا رہا ہوں جہاں درخت ہوں گے اوپر باندھو رہا ہوں گے نیچے آپ چل کر رہے ہوں گے آپ گھر میں کھڑکی کھولیں گے تازہ ہواہ کا جھونکا ہے گا باہر سے باندھو رہا ہے گا آپ کی روٹی کپ کے لے جائے گا یہ چیزیں میرا نئے پاکستان کا فیشن ہے اور لوگ سمجھ نہیں رہے ابھی سے چیخے مانے تھوڑا انتظار اور کریں یہ سب سٹ ہو جائے گا مریم نواز یہ کہتی ہے کہ امران خان صاحب کو گھر جانا پڑے گا دیکھیں مریم جو کہنا چاہتی ہے میں ان کو صرف ایک بات کہوں گا مریم الیکشن ہونے دیں الیکشن کے بعد پتہ چل جائے گا کس نے گھر جانا ہے بسے جو علاقات ہے وہ تو بڑے خطرناک ہے لیکن پھر بھی ہم بالکل پوزیٹیف ہیں ہم نے آپ کو اگلے الیکشن میں پورے پاکستان کو ڈسکا بنا کر رکھنا ہے آپ کو لاکھ پتہ جائے گا کہ الیکشن ہوتا ہے کیا مولان صاحب یہ بتائیں کہ حلوہ کب ملے گا کب آپ وزیرزم بنیں گے یہ خواب بور ہو جائے گا آپ کا دیکھیں تین قسم کے پلئیر ہوتے ہیں ایک پارٹسمن ہوتا ہے ایک بولر ہوتا ہے ایک باروہ کھلاڑی ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو کائی پہ بھی نہیں ہوتا صرف پیچھے بیٹھ کے شرط لگا رہا ہوتا ہے اور سارے پلئیر اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں میں وہ والا وہ کپتان کبھی نہیں بنتا بلکہ کپتان کو بھگانے والا وہ پلئیر آپ کیسے ملنے ہیں آپ کو بیٹا اگر بری بات سمجھ گئے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے تو سمجھ گئے ہوتا میں کپتان نہیں ہوں میں کپتان کی پیچھے کپتان کو بھگانے والا ہوں میں ہٹا کپتان بار میں ہٹا کپتان پیچھے ایسے چلنا چاہیے شباشی صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہم نے زرداری کو اگر نہ گسیٹا میرا نام شباشی صاحب دیکھیں ہمارے جتنے بھی کارکران ہیں گلو الو بلو دھلو چلو آپ تمام کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اوہ بھائی جان جلسہ ہم نے کیا تھا اس وقت آپ لوگ کہاں گئے ہوئے تھے میں جیل میں تھا اس کے مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بھی جیل میں رہنا ہے باہر آئے اپنے لیٹر کو سپورٹ کریں اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو میں کیسے گانا گاؤں گا اور گانا میرا بڑا فاضح ہے کہ ایسے دستور کو صبح بن نور کو مائک زراغی کرنا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تو آپ تو واقعی شباشی پار گئے آپ تمام کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اوہ بھائی جان جلسہ ہم نے کیا تھا اس وقت آپ کو کہاں گئے ہوئے تھے میں اگر جیل میں تھا اس کے مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بھی جیل میں رہنا ہے باہر آئے اپنے لیٹر کو سپورٹ کریں اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو میں کیسے گانا گاؤں گا اگر اس کو کھلا ٹائم مل جائے اور اس کو پوری سپورٹ مل جائے دس مان کن ریلی میک ایک دیفرنس اور ہی اس میکنگ ایک دیفرنس جس طرح پی پال کے آنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے یہ لوگ سپورٹی فائی آگیا پاکستان اور اس کے دیگر اور پلیٹ فاؤن بھی ہیں جنہوں نے آنا ہے بہت چینج ہو جائے گا پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ روزگار کے لیے باہر دھکے نہیں آپ کو پاکستان کی جو محشد ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آرہی ہیں یار انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں عوام کو ٹرکل ڈاؤن افینٹ پتہ نہیں کب ملے گا بٹ انشاءاللہ تنگزل بی گوڈ آپ تمام کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اوہ بھائی جان جلسہ ہم نے کیا تھا اس وقت آپ کو کہاں گئے ہوئے تھے میں جیل میں تھا اس کے مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بھی جیل میں رہنا ہے بہر آئے اپنے لیٹر کو سپورٹ کریں اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو میں کیسے گانا گاؤں گا اور گانا میرا بڑا فاظ ہے کہ ایسے دستور کو صبح بن نور کو مائک زراغی کرنا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تو آپ تو واقعی شباز چیپ آنے